بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے فور سٹیپس یاد رکھنے ہیں اب فور سٹیپس کون سے ہیں میں نے آپ کو لکھوائے تھے ایسا سٹیپس جو تھا وہ ایڈنگ تھا پھر سبٹریکٹنگ پھر ڈیوائڈنگ پھر ٹیکنگ لیمٹ تو جو میں نے لاس لیکچر کے اندر بیٹا سکس پارٹ کروائے تھے آپ کو اسی سے ریلیٹڈ آج بھی ہم آگے کام کریں گے ٹھیک ہے آج میں انشاءاللہ آپ کو 2.1 اور 2.2 انشاءاللہ کمپلیٹ کروا دوں گا بہت ہی اچھے طریقے سے بیٹا سمجھئے گا کیونکہ ایک کوئیسن آپ کو سمجھ آگیا تو آگے سارے کے سارے کوئیسن ایک جیسے ہیں تو 8 پارٹ میں آج آپ کو سول کروا رہا ہوں فائنڈ بائی ڈیفینیشن 8 پارٹ x پلس 4 whole power 1 by 3 سب سے پہلے آپ نے اس کو y لیٹ کرنا ہے let y equals 2 x پلس 4 whole power 1 by 3 فارس ٹیپ کیا تھا بیٹا y میں delta y ایڈ کریں اور x میں delta x ایڈ کریں یہ ہمارا فرس ٹیپ بیٹا کمپلیٹ سیکنڈ سٹیپ میں نے بتایا تھا کہ آپ y کو اس سائیڈ سے اس سائیڈ پہ ٹرانسفر کر دیں left سائیڈ سے right سائیڈ پہ چلا جائے گا تو سیکنڈ سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا 1 by 3 minus y اب سیکنڈ سٹیپ کرنے کے بعد آپ نے y کی value پٹ کرنی ہے اور تھوڑا سا simplification کی طرف question کو لے کر جانا ہے x پلس 4 پلس delta x whole power اس کی 1 by 3 minus y کی جگہ آپ لکھیں x پلس 4 whole power 1 by 3 ان دونوں میں سے common take کر لینا بٹا تو common کیا ہے x پلس 4 whole power 1 by 3 x پلس 4 whole power 1 by 3 common اندر بٹا آ گیا x پلس 4 کی جگہ 1 پلس delta x کو divide کریں گے ہم کس سے divide کریں گے جو part آپ نے common لی ہے x پلس 4 تو یہ آپ نے step یاد رکھنے ہیں آنے والے تمام parts کے لیے کہ جب بھی یہاں پہ delta x جو value common لی جائے گی جو part common لیا جائے گا delta x کو اس part پہ divide کرنا ہے بٹا ٹھیک ہے یہ point آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو divide نہیں کریں گے تو بٹا سارا question wrong ہو جگہ question آگے نہیں چلے گا اور اس کی جگہ کیا رہ گیا one سمجھ آگی بٹا تو یہ point آپ یاد رکھے گا next parts میں بھی یہ والا point ہم use کریں گے اب اتنے portion پہ ہم apply کریں گے binomial series اب binomial series کیا ہے بٹا میں یہاں پہ formula لکھ رہا ہوں دیکھ لیں دھیان سے binomial series ہے one پلس x کی whole power n ٹھیک ہے اور n یہاں پہ یا تو fraction میں ہوتا ہے یا یہ بہت بڑی value ہوتی ہے یا یہ negative number ہوتا ہے بٹا جو power ہے اس کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ formula دیکھ لیں one پلس nx plus n n minus one over two factorial x square plus up to so on یہ بٹا binomial series کا formula ہے first year میں آپ نے 8.3 کے اندر یہ پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے one پلس x whole power n equal ہوتا ہے بٹا one پلس nx power into second amount یہ والی اور پھر n n minus one over two factorial second amount کا یعنی x کا square تو binomial series لگانے کے لئے یہاں پہ one ہونا بٹا لازمی ہے تو یہ formula بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے applying binomial series applying binomial series تو binomial series میں یہاں پہ اتنے portion پہ apply کرنے لگا ہوں x plus 4 whole power 1 by 3 into جی بڑا کیا فارمولا ہے 1 plus nx n کی جگہ 1 by 3 آجے گا اور x کی جگہ یہاں پہ اور x کی جگہ یہ second value آجے گی اور 1 صرف یہ start پہ آئے گا over 2 factorial اور یہ second amount کا square یعنی x کا square x کی جگہ delta x over x plus 4 delta x over x plus 4 کا whole square plus up to so on minus 1 یہ minus 1 بٹا یہ ہمیشہ ہر part کے اندر cancel ہوگا first ولا minus 1 اور last ولا minus 1 ہمیشہ ہر part کے اندر اپنے بٹا ان دو ویلیوز میں سے common لے لینا ہے delta x ویلیو تو کیا common آئے گا x plus 4 whole power 1 by 3 common آجے گا delta x by x plus 4 یہ common آگیا بٹا اندر آگیا 1 by 3 plus 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 over 2 factorial اور delta x by x plus 4 square تھا ایک value common آگئی ایک ویلیو clear اب آپ یہاں پہ آکے third step apply کریں گے جو تھا dividing both sides by delta x dividing both sides by delta x clear تو delta x سے آپ دونوں طرف divide کریں گے یہاں پہ بٹا میں step کر رہا ہوں delta y by delta x is equal to یہاں پہ دیکھیں یہ بھی x plus 4 یہ بھی x plus 4 اس کی power 1 اوپر مر جو ہو جائے گی بٹا ٹھیک ہے اس کی یہ 1 power اوپر آ کیا ہو جائے گی minus 1 تو x plus 4 whole power 1 by 3 اور minus 1 ٹھیک ہے یہاں پہ رہ گیا delta x اور جو آپ نے hood سے divide کیا delta x اور bracket والی value بٹا as it is 1 by 3 plus 1 by 3 1 by 3 minus 1 over 2 factorial into delta x by x plus 4 plus up to so on clear delta x delta x ہمیشہ ہر question میں cancel ہوگا اب last step آپ ساتھ ہی کر دیں last 4 step taking limit as delta x approaches to 0 limit delta x approaches to 0 delta y by delta x is equal to x plus 4 کی power کا LCM لینے کے بعد value آئے گی minus 2 by 3 3 ادھر آگیا بٹا 1 میں 3 minus کریں تو minus 2 by 3 اور ساتھ limit جو آپ نے 4 step apply کی ہے delta x approaches to 0 into 1 by 3 plus 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 over 2 factorial delta x by x plus 4 plus up to so on clear اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے last پہ جا کے آپ نے اس کی جگہ لکھ دینا dy by dx is equal to یہ power negative ہے positive کرنی ہے تو اس کو down کر لیں بٹا over میں لے x plus 4 2 by 3 اور یہاں پہ limit کو apply کر دیں 1 by 3 plus 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 over 2 factorial اور delta x کی جگہ کیا جگہ بٹا 0 limit کو apply کر دیا x جب limit کو apply کرنا تب یہ 0 آپ نے limit کو نہیں لکھنا تو delta x کی جگہ کیا لکھ دیا میں 0 plus up to so on اب final یہ بٹا ساری value 0 ہوگی کیونکہ 0 نے اس کو divide کیا 0 0 پھر اس سے multiply ہوگا تو یہ all value کیا ہو جگی 0 plus up to so on final answer is 1 by 3 3 اس کے ساتھ attach کر دیں x plus 4 whole power 2 by 3 is our final answer clear بٹا آپ دیکھ لیں اس میں سے 10 پارٹ دیکھ لیں سب سے پہلے آپ y add کر لیں x raise to power ہے آپ کے پاس 5 by 2 y equal to x raise to power 5 by 2 10th part 9th part بالکل اسی طرح سے وہ آپ خود solve کر لینا تو first step بٹا y delta y add کر x delta x add whole power 5 by 2 clear y کو right side پہ shift کر دیں ادھر plus y ادھر جا کے کیا ہو جائے minus power 5 by 2 minus y y apply y y جو given question ہے ہمارے پاس x power 5 by 2 دونوں میں common لے لیں اسی طرح سے x power 5 by 2 ہمیشہ جو question ہوگا وہ common آئے گا اندر کیا رہے جگہ بٹا آپ کے پاس x کی جگہ 1 اور میں نے کہا تھا کہ delta x کو اس پہ divide کرنے آپ نے جو part common لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا یہ step complete ہو جائے 5 by 2 power as it is اور اس کی جگہ رہ گیا minus 1 اب اتنے portion پہ binomial series apply کریں applying binomial series clear بٹا applying binomial series x کی power 5 by 2 into g بٹا فارمولا 1 plus nx n کی جگہ اس time 5 by 2 اور x کی جگہ delta x by x تو فارمولا apply کر رہا ہوں جو میں لکھوایا پیچھے 1 plus nx plus n into n minus 2 sorry 1 over 2 factorial اور x square x کی جگہ اگر delta x by x ka whole square plus up to so on اور میں نے کہا تھا کہ minus 1 ہمیشہ ہر question میں ہر part کے اندر cancel ہوگا تو plus کا minus start پہ اور minus 1 last پہ یہ دونوں آپ پس میں cancel ہوں گے ساتھ ہی آپ common لے لو اور common کیا لینا ہمیشہ یہ delta x value common آئے گی delta x by x اندر آ گیا 5 by 2 plus 5 by آپ اس کو لکھتے جاؤ divide 2 factorial یہ square تھا 1 value common چلی گئی اور 1 value بیٹا اندر آگئی plus up to so on clear ساتھ ہی بیٹا یہ common لینے کے فورا بعد third step کر دیں dividing both sides by delta x delta x کے ساتھ آپ دونوں طرف divide کرو گے اس کی power 1 power ہمیشہ ہر پارٹ میں اوپر آئے گی بیٹا کیونکہ یہ بھی x ہے آپ کو پتہ ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے a m over a n مائنس 1 ہر پارٹ بھی یہ step آئے گا اور delta x by delta x اور یہ ساری value as it is بیٹا 5 by 2 plus 5 by 2 into 5 by 2 minus 1 by 2 factorial delta x by x plus up to so on delta x ہمیشہ میں نے کہا تھا cancel ہوگا ساتھ ہی آپ نے 4 step apply کر دینا taking limit as delta x approaches to 0 ٹھیک ہے بیٹا آپ دیکھئے گا ہمارے پاس left side پہ آئے گا limit delta x approaches to 0 اور جو آپ نے divide کیا ہو ہے delta y تو پیچھے چلتا آرہا تھا اور جو divide کی ہے delta x to limit x delta x approaches to 0 delta y by delta x is equal to یہاں پہ power lcm لینے کے بعد کیا آئے گا 2 ادھر اوپر آ گیا 3 by 2 کتنا آئے گا 3 by 2 lcm لینے کے بعد اور ساتھ ہی جو limit آپ نے لگائی ہے limit delta x approaches to 0 اور ساتھ 5 by 2 plus 5 by 2 into 5 by 2 minus 1 by 2 factorial delta x by x plus up to so on اب یہ بٹا بن جائے گا dy by dx کیا ہو جائے گا dy by dx اور یہاں پہ x raised to power 3 by 2 اور limit کو apply کر دیں 5 by 2 plus 5 by 2 into 5 by 2 minus 1 by 2 factorial اور 0 by x plus up to so on last steps میں آگے ہم 5 by 2 plus 0 یہ سارا 0 جگہ 0 کی وجہ سے plus up to so on final answer is 5 by 2 x raised to power 3 by 2 clear بہت آسان parts ہیں بٹا سارے کے سارے ایک جیسے ہیں آپ اگر ایک question اچھے طریقے سے کریں گے تو 2 1 اور 2 2 2 آپ کی complete ہو جائے گی لیکن پھر بھی میں آپ کو اس میں سے 2 3 part اور قرآ دیتا 12 part let y equal to 1 by x raised to power m اور m یہاں پہ کوئی integer ہے y equal ہے آپ کے پاس اس کو اس طرح سے لکھ لیں مائنس m power کو آپ نے اوپر شفٹ کر لینا ہے fraction کو ختم کر باقی وہ ہی ہے same y delta y add کر x delta x add whole power minus m y کو right side پہ transfer کریں x plus delta x whole power minus m minus y y کی جگہ اس کی value put کریں y کی value کیا ہے آپ کے پاس that is x raised to power minus m اب ان دونوں میں سے common take کر لیں common ہمیشہ یہی y کی value آئے گی x raised to power minus m اندر x x اور اس کی whole power minus m minus 1 clear اب اتنے portion پہ آپ نے binomial series کو apply کر دینا applying binomial series and binomial series is آپ کو چھی طرح سے formula یاد ہونا چاہیے 1 plus power into second amount یعنی nx power آپ کے پاس minus m اور second amount delta x by x plus پھر power power میں سے 1 minus کریں over 2 factorial اور second value کا square یعنی delta x over x whole square plus up to so on minus 1 میں بتایا تھا ہمیشہ ہر question میں cancel ہوگا اب یہ 1 cancel کرنے کے بعد delta x value کو common take کر لینا اور یہ ہمارے پاس آجے delta x by x common آگیا minus m plus minus m minus m minus 1 by 2 factorial اور یہاں delta x by x square تھا ایک value common چلی گئی اور ایک value اندر آگئی common لینے کے بعد آپ نے third step use کرنا ہے that is dividing both sides by delta x delta y by delta x left side equal to 1 power اوپر merge کریں minus m minus 1 minus 1 minus m minus 1 اور delta x by delta x minus m plus minus m minus m minus 1 by 2 factorial delta x by x plus up to so on چیئے یہ delta x ہمیشہ ہر part میں cancel ہو گا ساتھ ہی last step 4 step جو میں نے لکھوایا ہوئے اس سے last lecture کے اندر that is taking limit applying limit as delta x approaches to 0 limit delta x approaches to 0 delta y by delta x is equal to یہاں پہ آپ کے پاس دونوں powers negative ہیں اس کو down کر دیں دونوں powers کیا ہو جائیں گی پوزیٹیو 1 over x raised to power m plus 1 اور ساتھ limit delta x approaches to 0 اور یہاں پہ آپ پہ پاس آگیا minus m plus minus m into minus m minus 1 by 2 factorial اور delta x by x clear plus up to so on اب bata final اس کی جگہ آپ لکھیں گے d y by dx actually derivative کا symbol ہے اور 1 by x raised to power m plus 1 اور minus m limit کو apply کرنے لگو bata minus m minus m minus 1 by 2 factorial اور 0 by x plus up to so on final bata 1 over x raised to power m plus 1 into minus m یہ سارا 0 کی وجہ سے 0 ہو گیا plus up to so on final میں کیا آگا اوپر minus m نیچے x raised to power m plus 1 یہ bata آپ کا final answer ہے اسی طرح سے 13 part ہے اسی طرح سے 14 part ہے same صرف minus m کی جگہ minus 100 آجے گا باقی سارے کا سارا same ہے آپ خود solve کیجئے گا اچھا بیٹا next question number 2 پہ آتے ہیں find d y by dx from first principle question number 2 بیٹا 2 two parts ہیں ایک part میں solve کرا دیتا ہوں ایک part آپ خود ہی solve کریں question number 2 آپ کے پاس ہے اور اس کا second part find d y by dx d y by dx ہمارے پاس notation ہے بیٹا یہ german mathematician ہے لیبنیز اس کی notation ہے یہ یاد رکھئے گا آپ ٹھیک ہے d y by dx ہم نے find from the first principle method first principle کے ساتھ d y by dx find کرنا تو اس میں بھی 4 steps ہم نے use کرنے ہیں question آپ کے پاس ہے سب سے پہلے y add 1 by square root x plus a آپ square root کی value کو پاور کو اوپر جائیں پاور اوپر جا کے negative ہو جائے گی اس sign change ہو جائے اب وہی step use کریں first step آپ کے پاس تھا y میں delta y add کریں اور x میں delta x add کریں اور 7 اس کے power minus 1 by 2 y کو right side پہ shift کر دیں delta y equal to x plus a plus delta x whole power minus 1 by 2 minus y y کی جگہ y value کو apply کر دیں x plus a plus delta x whole power آپ کے پاس minus 1 by 2 اور y کی جگہ یہ value ہے put up کر دیں x plus a whole power minus 1 by 2 ان دونوں میں سے common take کر لیں common x plus a whole power minus 1 by 2 اور یہاں پہ آگیا 1 plus delta x کو میں اگر آپ اس کو divide نہیں کرتے تو آپ کا یہ step wrong ہو جائے گا کیونکہ آپ پتہ جب common لیں اور common کے بعد multiply کرنے سے value آنی چاہیے اس کو 1 سے multiply کریں x plus a cancel باقی delta tax بچ گیا تو یہاں پہ یہ سارا part common لے لیا اس کی جگہ رہ گیا 1 اب اور x square x کی جگہ delta x by x plus a ka whole square clear بیٹے plus up to so on minus 1 میں نے کہا تھا ہر part میں cancel ہوگا minus 1 اور 1 cancel کرنے کے بعد آپ common لینا ہوتا common کیا لینا ہے بیٹا یہ delta x کی value delta x by x plus a اور رہا جگہ minus 1 by 2 plus minus 1 by 2 into minus 1 by 2 minus 1 over 2 factorial اور 7 بیٹا آجے delta x by x plus a plus up to so on square تھا ایک value common آگی اور ایک value بیٹا آگی یہاں پہ اب 4 step ہمارے پاس ہے taking limit taking limit as delta x approaches to 0 دونوں طرف کیونکہ ادھر آپ نے divide کیا ہو ہے sorry third step آپ کا بھی رہتا ہے third step ہمارا dividing وہ اب ہم نے نہیں کیا third step تھا dividing both sides by delta x دونوں طرف delta x سے ہم divide کریں گے پہلے ہم left side کو دیکھتے ہیں left side آپ کے پاس delta y by delta x ڈیوائیڈ کیا right side آپ کے پاس ایک پاور اوپر اس کی emerge ہوگی minus 1 by 2 اور ایک پاور آکے minus 1 x plus a whole power minus 1 by 2 minus 1 اور delta x by delta x جو آپ نے third step یہاں پہ apply کیا اور bracket والی value بٹا as it is minus 1 by 2 plus minus 1 by 2 into minus 1 by 2 minus 1 by 2 factorial delta x by x plus a plus up to so on clear اب 4 step آپ کریں get delta x cancel 4 step is taking limit as delta x approaches to 0 limit delta x approaches to 0 delta y by delta x is equal to x plus a whole power minus 3 by 2 or 7 limit delta x approaches to 0 is k lcm lene ke power a minus 3 by 2 clear or bracket value as it is minus 1 by 2 plus minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 factorial or delta x by x plus a plus up to so on ok bata d y by dx it's lebanese notation of derivative y derivative with respect to power negative is down to power sign change by positive 3 by 2 plus this 0 limit apply to delta x 0 to this final answer minus 1 by 2 into x plus a whole power 3 by 2 clear bata ok 1 z minus b whole power 7 یہ bata آپ کے پاس question ہے power کو آپ shift کر دیں جب power اوپر جائے گی تو bata power کا sign change ہو جائے گا minus 7 وہ ہی 4 step آپ نے use کرنے ہے جو میں last exercise میں آپ کو کروائے ہیں y میں delta y add کریں اور z میں delta z add کریں x نہیں z ہے z کے مطابق ہم question کریں z plus delta z minus b whole power is minus 7 as it is y کو right side پہ shift کریں that is a z plus a delta z minus b whole power اس کو arrange کر لکھنا ہے a z minus b delta value ہمیشہ last پہ لکھیں ٹھیک ہے یہ میں arrange کر لکھ لیا delta z value کو last پہ لکھا اور یہاں پہ y کی value apply کر دیں that is a z minus b whole power minus 7 same کوئی difference نہیں ہے وہ ہی پچھلی exercise وال equation ہے اب آپ نے ان دونوں میں سے common take کرنا ہے that is a z minus b whole power is minus 7 اور اندر آپ کے پاس کیا رہے جگہ بٹا a z minus b ki جگہ 1 plus a delta z کو اس value پہ divide کرنا جو part آپ نے common لیا ہو ہے that is a z minus b whole power is 7 minus 1 یہ سارا part common چلا گیا تو اس کی جگہ 1 رہ گیا اب اتنے portion پہ applying binomial series applying binomial series اور وہ میں آپ کو formula کے ساتھ آپ کو یہ سمجھا دی ہے کہ binomial series کیا ہے 1 plus nx n power کو کہتے ہیں اور x یہ second amount جو ہے delta x wali a delta z by a z minus b plus power power میں سے 1 minus by 2 factorial اور ساتھ آج a delta z by a z minus b whole power square plus up to so on minus 1 اس step کرنے کے بعد میں نے کہا تھا 1 1 ہمیشہ cancel ہوگا ساتھ ہی آپ ایک common take کرنے اور common کون سا لینا delta وی value کو اپنے اور اس کی minus 7 اور common کیا آئے گا a delta z by a z minus b یہ common آگیا اندر آپ کے پاس رہ گیا minus 7 یہ سارا part common چلا گیا اور ادھر سے رہ گیا minus 7 minus 7 minus 1 by 2 factorial اور یہ square تھا ایک part common چلا گیا اور ایک part ہمارا اندر آگیا a z دیوائیڈنگ both sides by delta z کیونکہ آپ delta z کے مطابق differentiation کریں گے تو delta z سے آپ نے divide کرنا ہے left side y by delta z equal ہے آپ کے پاس ایک power beta ہر part کی طرح اوپر جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آجگا a z minus b whole power minus 7 minus 1 اور a delta z by delta z جو آپ نے third step کی ہے اور bracket والی ساری value بٹا وہ step آپ نے as it is یہاں بچا بچا ہے بٹا اس کو نہیں آپ نے بھول na یہ a بھی سار دیکھیں constant اور سات limit delta z approaches to zero that is minus seven plus minus seven minus seven minus one by two factorial اور a delta z over a z minus b plus up to so on final steps me bٹا d y by dz y ka derivative with respect to z کیونکہ independent variable z ہے اور dependent variable y ہے تو یہاں پہ آ جگہ a divide میں یہ power negative ہے positive کرنی ہے تو اس کو down کر دیں power positive ہو جگی اور یہاں پہ limit apply کر دیں minus seven plus zero delta z کی جگہ جب آپ zero لکھیں گے تو یہ ساری value کے آج جگہ second value zero plus up to so on final answer is minus seven a by a z minus b whole power eight that is our final answer اس کے بعد students میں آپ کو دو examples ہیں بہت important two point one میں سے وہ آپ کو solve کر رہا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہے example number one جی example number one ہے اس کی دونوں پارٹ بڑے important پارٹ ہے find derivative page number 45 پہ find the derivative of the following function by definition by definition method سے آپ نے solve کر نا ہے first ہے a part f of x equal to constant اور f of x equal to x square تو اس میں سے ایک part میں آپ کو solve کرا دیتا ہوں ایک part آپ خود solve کر دینا constant والا میں solve کرا دیتا ہوں ایک بار یہ اس طرح سے آیا تھا ٹھیک میں یہ پہ لکھتا ہوں page number میں لکھ دیتا ہوں تا کہ آپ کو یاد رہے page number ہے بیٹا آپ کے پاس 45 example number 1 قرار رہوں بیٹا اور اس کا a part ایک بار یہ پیپر میں اس طرح سے آیا تھا prove that derivative of constant is zero derivative of constant c دیا ہو نا اس نے first part میں تو constant ہی کہتے ہیں اس کو constant is zero تو constant کا derivative ہے وہ کیا ہوتا zero جیسے ہم solve کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو f of x اس نے دیا ہو c step وہ ہی ہیں 4 steps جو میں آپ کو لکھوائے تھے کون سے adding subtracting dividing اور taking limit تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ numbering دے سکتے ہیں steps کی x میں آپ delta x add کرنا ہے y میں delta y چونکہ y نہیں تو یہاں پہ c ہی رہے کے چونکہ آپ کو پتا y equal to f x کے equal ہوتا ہے y equal to f x تو آپ نے دونوں طرف subtract کرنا f x کو اگر y let کریں تو y کو کرنے اگر f x ہے تو f x کو subtract کرنے تو subtracting both sides f x دونوں طرف بٹا f x کو subtract کرنا ہے اب یہ step is zero right side پہ آپ کے پاس کیا آ گیا zero یہ ہمارا second step complete ہو گیا value apply کرنے کے بعد third step ہمارے پاس کیا ہوتا تھا dividing licks سکتے آپ dividing both sides یا ایسے ہی آپ کر دیں third step dividing both sides by delta x delta x سے آپ نے دونوں طرف divide کرنا ہے zero کو آپ divide کریں delta x سے تو اس کا answer zero ہی رہے گا fourth step آپ کے پاس taking limit limit کو apply کرنا آپ as delta x approaches to zero that is f delta x is equal to limit delta x approaches to zero into zero یہ بھی آپ نے objective کے لئے آج رکھنا ہے کہ یہ derivative کے equal ہے یہ فارمولا limit delta x approaches to zero f x plus delta x minus f x by delta x کس equal ہوتا ہے that is dy by dx ٹھیک ہے تو یہاں پہ final step میں آجے دی y by dx اور یہاں پہ تو zero ہی رہے گا کیونکہ limit delta x میں apply ہی نہیں تو zero ہی answer رہا تو یہ ہم نے proof کر دیا کہ derivative of constant is zero اسی طرح وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ proof that derivative of variable is one ٹھیک ہے تو variable اگر کہے تو آپ نے simple x دونوں تو آج ہماری 2.1 اور 2.2 اس lecture میں complete ہو گئی امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی میرے چینل کو subscribe کریں اور باقی students کے ساتھ friends کے ساتھ اس کو share کریں اور ویڈیوز کو like کریں اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ ناصر